بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم نے کرومیٹین ٹاپک پڑھاتا اور کرومیٹین کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیفینیشن آف کروموسوم بھی لکھاتا آج یہاں پر جو ہے سائز، نمبر، سٹرکچر اینڈ ٹائپس آف کروموسوم جو ہے ہم یہ ایکسپلین کریں گے تو یہاں پر تھوڑا بہت آپ کو میں بتا دوں کہ کروموسوم کیا ہے کروموسومز are small thread-like کروموسومز are small thread-like structures present in the nucleus of the cell تو بیٹا یہاں پر جو ہے میں آپ کو تھوڑا بہت ریپیٹ کروا دوں کہ کروموسومز دو وار سے مل کر بنا ہے کرومہ کرومہ جو ہے یہ کرومہ کروم سے ہے اور سومہ سومز جو ہے یہ سومہ سے ہے تو کروموسومز جو ہے ان کو ہم ڈدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددےدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اس باڈی ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتے سمال تریڈلائی کیا ہوتے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کی نیوکلیس آف دا سیل جو ہے ان میں کیا ہوتے موجود ہوتے ہیں باقی ان کا کیمیکل کمپوزیشن جو کرومیٹین ہے ان کا کیمیکل کمپوزیشن جو ہے یہ کیا ہوتے سیم ہوتا ہے اب ہم سٹارٹ لیں گے نمبر آف نمبر کے لحاظ سے تو ہمیں بیٹا پتا ہے اچ سپیشیز ہیو اکانسٹینٹ نمبر آف کروموسومز تو بیٹا جتنے بھی سپیشیز ہیں تو آور دا وار ہر ایک سپیشیز میں نمبر آف کروموسومز یہ کانسٹینٹ ہوتا ہے اور یہ فرم جنریشن ٹو جنریشن ریمینز کانسٹینٹ رہتا ہے یہ چینج نہیں ہوتا ہے انڈر نرمل کنڈیشن فار ایک زیمپل دنیا کی جتنے بھی ہیومن بینگ ہیں ان میں نمبر آف کروموسومز یہ سیم ہیں دنیا میں جتنے بھی کیا ہوتے یا بھر فراغز ہے یا سپیشلی کیا ہوتے ہمارس کیا ہوتے یا ہاں پر جو دوسرے پلان سپیشیز ہیں تو ہر ایک پلان سپیشیز میں یا ہر ایک انیمل سپیشیز میں نمبر آف کروموسومز یہ سیم ہوتا ہے اور یہ فرم جنریشن ٹو جنریشن کیا ہوتے کانسٹینٹ رہتے ہیں فار ایکزیمپل یہاں پر دیکھیں اگر ہم ہیومن کے ایکزامپل لے لیں ہیومن تو ہیومن جو ہے ان میں کیا ہوتے فارٹی سکس نمبر آف کروموسوم ہے ان کے مقابلے میں اگر ہم فروٹ فلائی لے لیں تو فروٹ فلائی میں ہم عرض کیا تھے ایٹھ نمبر آف کروموسوم ہے اسی طرح اگر ہم کیا ہوتے فراک کو لے لیں تو فراک میں کیا ہے ٹوینٹی سکس نمبر آف کروموسوم ہے اسی طرح اگر ہم کیا ہوتے ویٹ کو لے لیں تو ویٹ میں کیا ہے فارٹی ٹو نمبر آف کروموسوم مینز کہ ہر ایک سپیشیز جو ہے ان میں نمبر آف کروموسوم جو یہ ایک کانسٹل ہوتے ہیں لیکن اگر ہم سائز کی بات کر لیں سائز آف کروموسوم تو سائز جو ہے یہ کیا ہوتے ویریابل ہوتا ہے The size of The size Of Kromosomes Are Variable یہ کیا ہوتے Variable ہوتا ہے اور یہ تقریبا From 0.2 Micrometer سے لے کر 20 micrometer ہوتا ہے Means کہ یہ کیا ہوتے ہیں ہمارس کی ہوتے Variable ہوتا ہے 0.2 سے لے کر 0 کیا ہوتے 20 micrometer تک ہوتا ہے For example Human کو اگر ہم لے لیں Human کی بات اگر ہم کر لیں تو human میں جو ہے تقریبا ہمارس کی ہوتے 6 human kromosome کا سائز جو ہے وہ تقریبا کی ہوتے 6 micrometer ہوتا ہے ان کے علاوہ یہاں پر بیٹا اگر ہم structure کی بات کر لیں structure of kromosome structure of kromosomes تو بیٹا ہمارے ساتھ جو metafestage ہوتا ہے ان میں ہمارے ساتھ ایک kromosome جو ہے two arms یا two kromedic پر مشتمل ہوتا ہے جن کو ہم اس طرح بھی ڈرا کر سکتے ہیں for example یہاں پر دیکھیں یہ ایک ہو گیا اور یہ دوسرا kromedic یا ان کو ہم اس طرح بھی ڈرا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کو ہم اس طرح بھی ڈرا کر سکتے ہیں یا ان کو ہم اس سے بھی simple ڈرا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ انتہائی simple ہے تو یہاں پر یہ جو arms ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ chromated ہے chromated یہ دیکھیں یہ بھی chromated ہے اور یہ بھی کیا ہے chromated of chromosome ہے یہ بھی chromated ہے یہ دیکھیں یہ بھی chromated ہے اور یہ کیا ہے یہ بھی chromated ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کروموسیم کی اگر ہم بات کر لیں یہ تو یہ جو سینٹرل میں پوائنٹ ہے یہاں پر جہاں پر یہ دو کرومیڈٹ اپس میں ملے ہوئے ہیں اس پوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹرومیار کہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں سینٹرومیار اب دیکھیں یہ سینٹرومیار ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ایک کرومیڈٹ اور یہ دوسرا کرومیڈٹ اور یہاں پر یہ دو کرومیڈٹ اپس میں ملے ہوئے ہیں اس ریجن کو بیٹا ہم یہاں پر ان کو بھی ہم کیوں تے سینٹرومیار تو سینٹرومیار کیا ہے سینٹرومیار وہ پوائنٹ ہے جہاں پر دو کرومیڈٹ اپس میں مل کر کمپلیٹ کروموسوم بناتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ بھی سینٹرومیار ہے سینٹرومیار کیونکہ یہاں پر یہ دو کرومیڈٹ اپس میں ملے ہوئے ہیں اب یہاں دیکھیں یہ کرومیڈٹ اور یہ کرومیڈٹ یہ اپس میں سسٹر کرومیڈیٹ کہلاتے ہیں اور یہ دو کرومیڈیٹ اپس میں مل کر کمپلیٹ کروموسوم بنا لیتے ہیں ان کی علاوہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں فر ایگزمپل یہ ہم اس کے ایک کروموسوم ہے یہ دیکھیں تو اس کروموسوم کا یہ جو آوٹر لیئر ہے ان کو ہم یہ کارنگ ان کو ہم پیلیکل کہتے ہیں میمبرین آف کروموسوم یا ان کو ہم پیلیکل کہتے ہیں یہ ریجن جو ہے یہ کیا ہے یہ سینٹرو میار ہو گیا سینٹرو میار اور یہ دو جو ہے یہ کیا ہے کرومیڈیٹ ہیں ان کے علاوہ یہ ریجن یہ ریجن جو ہے یہ فلیوٹ پورشن ہوتا ہے ان کو بیٹا ہم میٹریکس بھی کہہ سکتے ہیں یا ان کو ہم کرومو پلازم بھی کہتے ہیں میٹریکس یا کرومو پلازم بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یہ وہ ریجن ہے کہ اس ریجن میں وہ انزائز موجود ہوتے ہیں which can take part in dna replication تو ان کی علاوہ اس کرومو پلازم میں ہمارس کہتے ہیں small trade like structure موجود ہوتا ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں کرومو نیما کہتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں بیٹا تو یہاں پر کیا ہوتے kyle انتہائی اس طرح کیا ہوتے kyle یہ ایک کرومیڈیٹ میں یہ دوسرے کرومیڈیٹ میں یہ کیا ہوتے انتہائی kyle کیا ہوتے part جو ہے تو ان کو بیٹا ہم کیا کہتے ہیں کرومو نیما کہتے ہیں اس ریجن کو ہم کرومو نیما کہتے ہیں اور اس کرومو نیما کو اگر ہم zoom کر لیں for example اس کرومو نیما جو ہے ان کو یہاں پر میں نے zoom کر دیا تو یہ کرومو نیما جو ہے یہ dna plus protein سے بنا ہوتا ہے کس چیز سے بنا ہوتا ہے یہ کرومو نیما جو ہے یہ یہاں پر کیا ہوتے ہیں dna plus histone protein جو ہے ان سے کیا ہوتے ہیں یہ بنا ہوتا ہے کس طرح بنا ہوتا ہے چونکہ یہاں پر جو ہے ہمارس کے ٹوٹل جو ہے یہاں پر فائف ہیسٹون ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارس کے ایچ وان ایچ ٹو اے ایچ ٹو بی ایچ ٹری ایچ فور یہ بیٹا کیا ہے یہ ہمارس کے ہوتے ہیسٹون پروٹین ہے ایچ وان ایچ ٹو اے ایچ ٹو بی ایچ ٹری ایچ فور ہیسٹون پروٹین ان میں سے یہ ایچ ٹو ایچ ٹو بی ایچ ٹری ایچ فور یہ کیا ہوتے ہیں ڈبل ڈبل ہو کر اکٹیٹ بنا لیتے ہیں اور اس اکٹیٹ کے ایدگی ڈبل سٹینڈڈ ڈین اے جو ہے وہ کائل ہو کر نیوکلیو سوم بنا لیتے ہیں تو فر اگزمپل یہاں پر اگرام دیکھیں تو اس کرومونیما کی میں بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایک دو تین چھار ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پانچ سکس سیون ایٹ یہ کیا ہے ایچ ٹو اے ایچ ٹو اے دو ایچ ٹو اے دو ٹو کیا ہوتے ایچ ٹو بھی دو ٹو کیا ہوتے ایچ تری ٹو کیا ہوتے ایچ فور تو ٹوٹل ہمارس کے ہوتے ایٹ پانجتے ہیں جن کو ہم اکٹیمیار کے تھے اور اس اکٹیمیار کے اید گرد ڈبل سٹینڈی ڈین اے جو ہے دو بار کیوں تر ریب ہو کر اور یہ سٹرکچر بناتے ہیں اس طرح پیر دیکھیں پیر کیا ہوتے ہیں یہاں پر یہ اکٹیٹ ہو گیا یہ دیکھیں ایچ ہسٹون پروٹین پیر کیا ہوتے دبل سٹینڈ ڈین اے یہاں پر ان کے کیا ہوتے سراؤن ہو جاتے ہیں پیر دیکھیں یہاں پر کیا ہوتے پیر ایچ ہسٹون پیر ایچ ہسٹون اس کے بعد پیر کیا ہوتے ہیں یہاں پر یہ ڈین اے کیا ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو پروٹین ہوتے ہیں ان کو ہم کور پروٹین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کور پروٹین کلیر اور یہاں پر یہ ڈین اے جو ہے کیونکہ اور یہاں پر اس ڈین اے جو ہے اس ڈین اے کو ہم کور ڈین اے کہتے ہیں کلیر اب دیکھیں یہ سٹرکچر جو بان رہا ہے تو اس سٹرکچر کو بیٹا ہم نیوکلیو سوم کہتے ہیں یہ سٹرکچر جو ہے اس کو ہم نیوکلیو سوم کہتے ہیں یہ بھی نیوکلیو سوم یہ دیکھیں یہ بھی نیوکلیو سوم اور یہ دیکھیں یہ بھی کیا ہے نیوکلیو سوم تو ہر ایک نیوکلیو سوم جو ہے ان کو سیل کرنے کے لیے ان کو پیک کرنے کے لیے ہمارے حصے کیا ہوتے ہیں یہاں پر ایچوان ایچوان پروٹین جو ہے وہ یہاں پر کیا ہوتے سیلنگ کرتا ہے تو یہاں پر ایک ایچوان یہاں پر ایک ایچوان یہاں پر کیا ہوتے ہیں ایک ایچوان تو اکثر سٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں وہ کرومیٹوسوم اور نیوکلیوسوم یا ان میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایچوان ایچ وان پلاس نیوکلیو سوم ایچ وان پلاس نیوکلیو سوم ان دونوں کو اکٹتے آ ہم کیا کہتے ہے کرومیٹو سوم کہتا ہے ان کو ہم اکٹا کے جاتے ہے کرومیٹو سوم تو اصل میں یہ کیا ہوتے کرومونیمہ جو ہے یہ ہمرس کے ہوتے تریڈ آف کے ہوتے ہسٹون پلاس ڈین اے ہوتا ہے کائل فارم میں یہ موجود ہوتا ہے ان کے علاوہ یہ کیا ہوتے ان میں یہ جو کرومونیمہ ہوتے یہ مزید کائلڈ ہو کر بیڈ لائک اپیارنشو کرتا ہے یہاں پر فر اگر میں ان کو ڈرا کر لوں تو ان کے اندر یہ کرومونیمہ جو ہے یہ انتہائی زیادہ کیا ہوتے کائلڈ ہوتا ہے اور یہ کائلڈ ہو کر یہ دیکھیں انتہائی زیادہ کیا ہوتے کائلڈ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس میں دیکھیں یہ کیا ہوتے کائلڈ اب دیکھیں یہ جہاں پر بہت زیادہ کائلڈ ہے جو کہ بیڈ لائک اپیارنشو کرتے ہیں ان کو بیٹا ہم کرومو میرز کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا کرومو میر ان کو ہم کرومو میر کہتے ہیں اور بیٹا یہ وہ ریجن ہے کہ جب ہم کیا کہتے ہیں جب ہم کیا ہوتے کرومو سوم کو انڈر مایکروسکوپ سٹاڈی کرتے ہیں تو جگہ جگہ پر بینڈ لائک اپیارنشو کرتا ہے اصل میں یہ وہ بینڈ سے جو ہم کیا ہوتے مایکروسکوپ کے اندر دیکھائی دیتے ہیں اور یہاں پر اکثر سائنٹیز کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتے فائنڈنگ آف جین جو ہے یہ زیادہ ہوتی ہے مینز کہ یہ وہ ریجن ہے جہاں پر کیا ہوتے جین پائے جاتا ہے کیا جیس پہ جاتا ہے؟ کرومو میر کیا ہوتے؟ اس داریجن ویچ ریپریزنٹ آجین تو اہاں عام طور پر کرومو سوم میں جب ہم جین کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتے کرومو میر جو ہے ایٹ کین پلے آرول آف جین تو یہ جو تھا ہم مرس کیا تھا سٹرکچر آف کیا تھا؟ کرومو سوم تھا ان کے علاوہ اگر ہم ٹائپس کی بات کر لیں کیا ہے؟ ٹائپس آف کرومو سوم ٹائپس آف کرومو سوم تو یہاں پر ٹائپس جو ہے ہم لکھیں گے لیکن ان دا بیسیز آف پوزیشن آف سینٹرومیار ان دا بیسیز آف پوزیشن آف سینٹرومیار لیکن سینٹرومیار پوزیشن کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک اور پوائنٹ کیا ہوتے رہ جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکثر جو کرومو سوم ہوتے ہیں ان میں سنگل سینٹرومیار ہوتا ہے لیکن بعض کرومو سوم آئی سے بھی ہوتے ہیں جن میں دو سینٹرومیار جو ہے یہ پائے جاتے ہیں تو فر اگزمپل یہاں پر اگر ہم ڈرا کر لے تو یہاں پر فر اگزمپل یہ دیکھیں یہ ایک سینٹرومیار ہو گیا اور بعض میں یہاں پر ایک دوسرا سینٹرومیار بھی پائے جاتا ہے تو اس پہلے سینٹرومیار جو ہے ان کو ہم پریمری کانسٹرکشن کہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریمری کانسٹرکشن کہتے ہیں اور یہ جو ہے ان کو ہم secondary construction کہتے ہیں تو secondary construction جو ہے ان کے اوپر یہ nub like structure جو ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں satellite کہتے ہیں ان کو ہم satellite کہتے ہیں اور اس ریجن میں جنگ ڈین اے ہوتا ہے which can not synthesize اینی کیا ہوتے ہیں امینویسٹڈ یا پروٹین سمجھ رہے کہ نہیں ان کے علاوہ اگر ہم types کی بات کر لیں تو types سے ہاں پر ہم لیں گے لیکن کس بنیاد پر on the basis of central mirror on the basis of on the basis of position of central mirror تو central mirror کے position کے بنیاد پر ہمارے صرف کتنے types ہیں four types کیا ہوتے کروموسوم ہیں جن کے لیے ہمارے صرف کیا ہوتے جو code ہوتا ہے وہ m set use ہوتا ہے m set m set کیا ہوتے code یہاں پر کیا ہوتے use ہوتا ہے m stand for metacentric metacentric a stand for submetacentric sub metacentric a stand for acrocentric and t stand for telocentric 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 تو یہاں پر position of centromer کے بنیاد پر ہمارے صرف four types of کروموسوم ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر اگر ہم لکھنا چاہے تو سب سے پہلے ہمارے صرف کے ہیں metacentric metacentric chromosome metacentric chromosome تو یہاں پر جو ہے بیٹا metacentric chromosome وہ ہوتا ہے جن میں کیا ہوتا ہے centromer جو ہے mid region میں کیا موجود ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ centromer کہاں پر موجود ہے centromer centromer is present in the mid region in the mid region تو ہمارے ساتھ ایسے کروموسوم جن میں centromer جو ہے بالکل mid region میں موجود ہوتا ہے تو ان کو ہم metacentric کہتے ہیں اور اس قسم کے جو centromer ہوتے کروموسوم کو two equal parts جو ہے ان میں یہ divide کرتے ہیں فار اگزیمپل یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں اگر ان کو ڈرا کر لوں تو specially یہ دیکھیں یہ تو یہاں پر کیا ہے centromer ہے اور یہ centromer سب 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 میٹا سینٹرک کروموسوم تو بیٹا سب میٹا سینٹرک کروموسوم کو اگر آپ دیکھیں تو سب میٹا سینٹرک یہ ہوتے جن میں centromer جو ہے near the mid region ہوتا ہے near the mid region کا مطلب یہ ہے کہ ایک توڑا کیا ہوتے لارج ہوگا کروم میڈ اور دوسرا کیا ہوتے کم ہوگا for example یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر لکھیں گے centromer is present near the mid region تو یہاں پر ان میں کیا ہوتے سینٹر میں جو near the mid region تو یہاں پر اگر ہم ان کو ڈرا کر لے تو یہ دیکھیں یہ ایک chromed اور یہ دوسرا لیکن یہ near the mid region means کہ یہاں پر کیا ہوتے توڑا mid region کے قریب ہوتا ہے تو ان یہ دیکھ کہ یہ سینٹر میار ہو گئے اور جب اس قسم کے سینٹر میار ہو تو اس قسم کے سینٹر میار جو ہے یہ کروموسوم کو دو two uniquil parts میں divide کرتے ایک حصہ کیا ہوتے توڑا کم اور ایک حصہ کیا توڑا زیاد لنبا ہوتا ہے تو ان کو بیٹا ہم سینٹر ان کے علاوہ کروموسوم تو بیٹا ایک کروموسوم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے کروموسوم ہوتے ہے جن میں سینٹر میار جو نیر دو وان این ہوتا ہے کیا ہوتے پریزنٹ نیر دو وان این تو یہاں پر جو سینٹر میار ہوتا ہے سینٹر میار is پریزنٹ نیر دو وان این نیر دو وان این تو جب یہ وان این پر موجود ہوتا ہے تو جو کروموسوم ہوتے ان کا ایک ہیسہ انتہائی شاٹ اور دوسرا جو ہے انتہائی لنگ ہوگا اب یہاں پر دیکھیں نیر دو وان این یہ دیکھیں تو یہاں پر کیا ہوتے ان کو ایک رو سارے یہ سینٹر کرومیار ہے اور اس قسم کے کیا ہوتے یہاں پر کروموسوم یہ ان کو ایک رو سینٹر کہتے ہیں ان کے علاوہ اگر ہم کیا ہوتے فور ٹائپ کو دیکھیں تو وہ کیا ہے ٹیلو سینٹر ٹیلو سینٹر کروموسوم تو بیٹر ٹیلو سینٹر کروموسوم جو ہے یہ ہم رسط آئی سے کروموسوم ہوتے جن میں سینٹر مئر ایت وان ایل آف دیکھ کروموسوم موجود ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے سینٹر مئر is present at one end of the chromosome at one end of the chromosome 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 at one end تو at one end کو اگر ہم دیکھ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک آخر پر آخر end پہ تو یہ کیا ہے یہ بھی ہم اس سینٹر مئر ہے تو اس قسم کے کیا ہوتے جو کروموسوم ہوتے ہیں ان کو بیٹا ہم کیا کہتے ٹیلو سینٹرک کروموسوم کہتے ہیں تو بیٹا یہ پر جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کروموسوم تھا کرومو کروم سے ہے مینز کلر سومہ سومہ سے مینز باڈی تو اگر میننگ کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو کروموسوم مینز کلر باڈی لیکن بنیادی طور پر کروموسوم کلر لیس ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم کلر باڈی اس لیے کہتے ہے ان میں سٹین یا رنگ لینے کی صلاحیت لیتے جب ہم ان کی سٹیننگ کرتے تو یہ مختلف قسم کے سٹین لیتے تو اسی ہی بنیاد پر ہم ان کو کروموسوم کہتے ہے کروموسوم جو یہ کی ہوتے کانسٹن ہوتا ہے ہر ایک سپیشیز ہر ایک سپیشیز میں کیا ہوتے نمبر آف کروموسوم کانسٹن ہوتا ہے اور یہ ہوتے جس طرح ہیومن جتنے بھی ہیومن ہیں ان میں نمبر آف کروموسوم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کہ 46 ہے اسی طرح کیا فروٹ فلائی فراق کو دیکھ 26 ویڈ کو دیکھ 42 کیا نمبر آف کروموسوم لیکن جو سائز ہوتا ہے وہ کیا ہوتے وہ ویریابل ہوتا ہے تقریبا کیا ہوتے ہمارے ساتھ جو سائز ہے تو یہ 0.2 مائکرومیٹر سے لے کر 20 مائکرومیٹر تک ان کا سائز ہوتا ہے اور جو ہیومن ہے تو ہیومن کروموسوم جو ہے ان کا تقریبا کیا ہوتے جو ہمارے سکی ہوتے یہاں پر ایوریج جو ہے وہ 6 مائکرومیٹر ہوتا ہے ان کے علاوہ اگر ہم سٹرکچر کی بات کر لے تو فر اگز اگر ہمارے ساتھ ایک ٹیپیکل کروموسوم جو دو آرمز پر مجتمل ہوتا ہے جن کو ہم کرومیٹر کہتے ہیں تو یہاں پر ہم ان کو اس طرح بھی ڈرا کر سکتے یہ ایک کرومیٹر ہو گیا یہ دوسرا کرومیٹر یہ دوسرا کرومیٹر سیمپلی ہم ان کو اس طرح بھی ڈرا کر سکتے یہ دوسرا کرومیٹر اور جس پوائنٹ پر یہ کرومیٹر اپس میں یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی ہوتا ہے سٹوڈنٹ جیل سینٹرومیار اور کائنیٹر کور ان کو سیم لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹرومیار جو یہ اس پوائنٹ آف اٹیچمنٹ کو کہا جاتا ہے اور اس سینٹرومیار کے ساتھ یہاں پر توڑا نیچے سمال ڈس سرے سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں یہ ڈس لائک سٹرکچر اس ڈس لائک سٹرکچر جو ان کو ہم کائنیٹو کور کہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں کائنیٹو کور کائنیٹو کور جو یہ سمال ڈس لائک سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ سینٹرومیار سے توڑا نیچے موجود ہوتا ہے پوائنٹ آف سپائنڈل فائبر ہے ان کے علاوہ یہاں پر دیکھیں یہ اور یہ دونوں اپس میں سیسٹر کرومیٹیڈز ہیں ان کے علاوہ ہم یہاں پر اس کروموسوم کو لیتے ہیں تو یہاں پر یہ آوٹر جو کورنگ ہے میمبرین ان کو ہم پیلیکل کہتے ہیں یہاں پر یہ فلیوڈ پورشن ان کو میٹریکس یا کرومو پلازم کہتے ہیں یہاں پر وہ انزائمز ہوتے ہیں which can play a role in ڈین اے ریپلیکیشن ان کے علاوہ یہاں پر گرام اندر دے گے تو انتہائی کائل تریڈ لائک سٹرکچر ہاں میں نظر آئے گا جن کو ہم کرومو نیمہ کہتے ہیں یہ کرومو بنیادی طور پر ڈین اے پلاز ہیسٹرون پروٹین سے بنا ہوتا ہے اور یہاں پر آٹ آٹ ہیسٹرون جن میں ہوتے H2A H2B H3 H4 یہ اپس میں مل کر اکٹیڈ بنا لیتے ہیں اور پھر ان کے ایک دیوست ڈین یہ کائل ہو کر اور یہاں پر ان کو سپیل نیکلیو سوم بنا لیتے ہیں اور جب نیکلیو سوم بن جاتا ہے تو اس کے بعد H1 آ کر ان کی سیلنگ کرتا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں H1 پلاس نیکلیو سوم ان کو ہم کرومیٹو سوم کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر درمیان میں جو ڈین اے رہ جاتا ہے ان کو ہم لنکر یہاں پر دیکھیں یہ بھی لنکر ہے لنکر ڈین اے کیونکہ یہ دو نیکلیو سوم کو آپ اس میں لنک رکھتے ہیں ان کی علاوہ دوسرا جو ہیں یہاں پر اگر ہم ہوتے بعض کروموسوم آئی سے ہوتے ہیں ساری یہاں پر پر کیا ہوتے اگر ہم مزید ان کی زومنگ کر لے تو یہ کرومو میر جو ہے یہ انتہائی زیادہ پیر کیونکہ خائل ہو کر بیڈ لائک اپیار ایشو کرتے ہیں اور ان بیڈ سٹرکچرز کو ہم کرومو میر کہتے ہیں اور یہ وہ ریجن ہے کہ جب ہم کیونکہ میکروسکوپ کے ذریعے کروموسوم کو سٹڈی کرتے ہیں تو دکھائی دیتے ہیں جن کو ہم لوکس کہتے ہیں اور یہ وہ ریجن ہے تو یہ ریجن جو ہے یہ رول آف جن جو ہے یہ پر فارم کرتا ہے ان کے علاوہ بعض کروموسوم آئیسے ہوتے جن میں سنگل سینٹر میر ہوتا ہے بعض آئیسے جن میں دو سینٹر میر ہوتے تو جب سینٹر میر ہو تو پہلے سینٹر میر کو ہم پریمری کنسٹرکشن اور دوسرے کو ہم سیکینڈری کنسٹرکشن کہتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ اوپر والا یہ یہ نپلا سٹرکچر جو ہے ان کو ہم سیٹلائٹ کہتے ہیں جو کہ جنگ ڈی این اے پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ کسی بھی کیا ہوتا ہے یہاں پر امین ایسٹ کو سنتیسائز نہیں کرتا ان کے علاوہ دوسرا پوئنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ٹائپس کی بات کر لے تو کروموسوم کے تو ہمرے مختلف ٹائپس ہیں لیکن یہاں پر جو ہم ٹائپس کی بات کر رہے وہ پوزیشن آف سینٹر میر ہم بات کر رہے تو پوزیشن آف سینٹر میر کے بنیاد پر ہمرے سنتیسائز اور ان دو کرومیڈٹ کو ٹو ایکل پارس میں تقسیم کرتا ہے تو اس قسم کے جو کروموسوم ہوتے ان کو ہم میٹاسینٹرک کروموسوم کہتے ہیں سب میٹاسینٹرک وہ کروموسوم ہوتے ہیں جن میں سینٹر میر جو ہے میڈ رینجن پر نہیں ہوتا لیکن کیا ہوتے نیر دا میڈ رینجن جو ہے یہ موجود ہوتا ہے اور کروموسوم کو ٹو آن ایکل پارس میں تقسیم کرتا ہے ایک کیا ہوتے انتہائی کیا ہوتے توڑا کیا ہوتے سمال ہوتا ہے اور دوسرکہ یہ توڑا لارج ہوتا ہے ان کے علاوہ جو ایکروسینٹرک ہے تو ایکروسینٹرک وہ کروموسوم ہوتے ہیں جن میں سینٹرمہ جو نیر دا وان اینڈ ہوتا ہے تو نیر دا وان کا مطلب یہ کہ ایک انتہائی کیا ہوتے لارج پارٹ ہوگا اور دوسرکہ کیا ہوتے انتہائی شاک جو یہاں پر کیا ہوتے میں نے ڈرا کیا ہے ان کے علاوہ تیلو سینٹرک کروموسوم موجود ہے جن میں سینٹرمر اٹ وان اینڈ آف دا کروموسوم جو یہ کیوتے موجود ہوتا ہے اور اس قسم کی کروموسوم کو ہم کیا کہتے ہیں تیلو سینٹرک کروموسوم کہتے ہیں تینک یو ویری مچ